الحمدللہ رب العالمین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں تین خسلتیں ہیں وہ تین کیا ہیں نمبر ایک جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے نمبر دو جب وہ کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے نمبر تین جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جاتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس طرح کی عادتوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ صفات یہ عادتیں ان لوگوں کی ہیں جن لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے اہل ایمان کی یہ صفات نہیں ہے مؤمنین کی صفات یہ ہے کہ مؤمنین گفتگو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے اہل ایمان امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے اہل ایمان جب کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے بلکہ اس وعدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن